اللہ کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیلی سنوب مشیحوں الحمدللہ ضب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد المرسلین اما بعد فاععود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حِبِبَ اللَّهِ اصولات وصلاب علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکس فیغان مدینہ بابول مدینہ کراچی سمیت متعدد مقامات پر ملک و بیرون ملک جامعہت المدینہ کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے جن میں لا صرف مبلغین اسلامی بھائی سنت بھرے بیانت فرما کر طلبہ اسلامی بھائیوں کی تربیت فرما رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اطار قادر رضوی دعوت برکاتم العالی عبی مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں کارے گروہ سے پیرے رقم دے کرنا ضروری ہے یہ اتنا کافی ہے کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے برائے گروہ مذاہد کریں امت کا کثیر طبقہ مبتلا ہے رکشے والے بھی ٹیکسی والے بھی جو آپ کا انصاف ہوتے دینا مزدور اللہ آپ کا جو انصاف ہوتے دینا تو اب یہ کہ دینے والے کا انصاف جو ہوگا وہ نفس کے ہاتھوں لاچار ہوگا وہ اپنے نفس کے مطابق انصاف کرے گا اور لینے والا اپنی حرس کے ہاتھوں مجبور ہوگا کہ وہ اپنی حرس کے حساب سے لینا چاہے گا نتیتاں بٹھنے گی اور اسلام آپس کی لڑائی کی حسلہ بزائی نہیں کرتا تو کوئی بھی کاروبار میں جتنے بھی کاروبار کے طریقے ہیں نا اجرتوں کے یا کاروبار کے اس میں اسلام میں کہیں بھی جھول نہیں ہے اس لئے ان طریقوں میں کوئی جھول ایسا نہیں ہے کہ جس میں جھگڑے گا اندیش آپ پیدا ہو تو یہ اجرت تے کرنے نہ تے کرنے خوش کرنے نہ کرنے جھگڑوں کا پورا پورا امکان ہے ہوتے ہی ہوں گے جھگڑے تو یہاں بھی تے کرنا یہ واجب ہے انہیں کہ جہاں اجرت صراحتن یا دلالتن ثابت ہو وہ تے کرنا واجب ہے اب جیسے دلالتن یہ کہ اندرسٹوڈ ہے کہ یہ لے گا اور اس کو پتا ہے کہ یہ دے گا تو اب یہاں صراحتن تے کرنے پڑے گی اب تے کیے بغیر جو اجرت نہیں ہے جسے بھلا آپ کے انصاف سے دے دو اپنی خوشی سے دے دو میں آپ کو خوش کر دوں گا اتنا دوں گا تو اب یہ کہ ایسی اجرت جو دینا بھی ناجائز ہے اور جس نے لی تے کیے بغیر اس کے حق میں یہ خبیف ہے اور خبیف اجرت جو ہوتی ہے اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے اس کو کھا پی نہیں سکتا اپنے استعمال میں نہیں لے سکتا کسی فقیر کو دینا ہوگا کہ اجرت مثل یعنی جو اس وقت رائج ہو اجرت وہ دینی ضروری ہے جبکہ تے نہیں ہوئی مگر گناہ گار ہوگا کہ اس نے تے کیوں نہیں اور اجرت مثل جو اس نے دی تو اب یہ لینے والے کے حق میں خبیف نہ رہی اجرت مثل اس کو بولتے ہیں کہ جو ان دنوں اس کام کا اتنا رواد ہے کہ بھئی وہ مثلا وہ پنکچر بنانا ہے پنکچر بنانے کی اجرت وہ عام رائی جائے کے پچیس روپے ہوتی ہے اور اب اس سے تے نہیں کیا نہ اس نے لکھ کر لگا رکھا نہ اس کا بھاؤ معروف ہے کہ بھئی یہ پچیس روپے لیتا ہے اور اپنے کو پتا ہے تو تو تے کرنے کے حاجت نہیں ہوئی یہ سے ہوتل والے لسٹ لگا کر رکھتے ہیں یا بسوں کی ٹکتوں اور ان کے یا کراہ کے میٹر لگے ہوتے ہیں ٹیکسیوں میں کہ بھئی میٹر کے مطابق لے گا یہ ایسے مواقع پر تے کرنا ضروری نہیں ہوتا اس کے علاوہ یاد رہے کہ اس طریبیتی اجتماع میں اس سال جامعہت المدینہ سے فارغ تحصیل ہونے والے مدنی علماء کی امیر اہل سلط داور درقاتم العالیہ دستار مندی فرمائیں گے الحمدللہ عزوجل مبلغے دعوت اسلامی رکن شورا گزشتے دن بنگلہ دیش مدنی کافلے کے سفر پر روانہ ہوئے راہ خدا عزوجل میں باب المدینہ کراچی سالحمدللہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے لئے ایک سفر ہے الحمدللہ بنگلہ دیش میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ کئی شہوروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماد ہوتے ہیں الحمدللہ مدرس مدینہ بالغان ہے اسلامی بہنوں میں مدنی کام ہے دگر بھی الحمدللہ شعبہ جات میں مدنی کام بڑھتا چلا جا رہا ہے خوب اللہ کی راہ میں سفر کریں راہ خدا میں سفر کریں دنیا بھر میں مدنی کافلوں میں جائیں پاکستان میں بھی بے شمار مدنی کافلے راہ خدا عزوجل میں سفر کرتے رہتے ہیں تو ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم خوب 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 راہ خدا عزوجل میں سفر کریں گے آپ کو یہاں باب المدینہ ائرپورٹ سے بھی ہم دعوت دیتے ہیں خوب خوب راہ خدا میں سفر اختیار کیجئے اللہ عزوجل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے امیرہ علیہ السنہ کی غلامی اور دعوت اسلامی میں اللہ میں استقامت نصیب فرمائے آمین بجاہن نمیجل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ دیویزن داغے اتار کالا باقیبر پختونخ ہمیں سنت بھارا اجتیاں ہوا جس میں مبلیتے دعوت اسلامی اور نگران حاصلی کابینوں نے سنت بھارا بایان فرمایا اس میں انہوں نے اسلامی بھائیوں کو ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہونے والے موجزات مصطفی کو بایان فرمایا لیز انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مدنی آمد پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترقیب دلائی اس پر اسلامی بھائیوں نے بھرپور انداز میں اپنی نیتوں کا بھی اظہار کیا الحمدللہ ازدہ وجل گزشتہ دن دابر مدینہ کراچی کے علاقے آلانگی بوڈ میں قائم عظیم و شان دینی درس گا جامعہ امجدیہ میں مدفون مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی وقاردین علی رحمت اللہ القوی کے عرصے مبارک کا سلسلہ ہوا جس میں دعوت اسلامی کی مجلس مزارت اولیارہ شرکت کی سعادت حاصل کی اس دوران انہوں نے مزار مبارک پر دعا و فاتح خانی کا سلسلہ کیا لیز وہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ہفتہ وارس سنت بڑے اجتماع میں بھی شرکت کا ذہن دیا موسیقی موسیقی ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں الحمدللہ از و جل مجلس انجیل خانہ جہد کے تحت دابون اسلام سن کے علاقے بدین کی جہل میں سنت امرا اجتما ہوا جس میں مبلغیں ڈاؤت اسلامی اور نگران رضوی کا بینہ نے سنت امرا بیان فرمایا اس طور پر انہوں نے شورا کا اجتما کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عشق رسول کو بیان کیا اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجھے ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے قیدی اسلامی بھائیوں اور ایس پی بدین جیل نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی لیئے آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں مجھے جان کر اور دیکھ کر اور بلکہ اس میں تبلیغ قرآن سنو کی لبغی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مرقد ہونے والا آج ہماری ڈسٹک جیل بدین میں جو اجتماع ہوا محفل ملاد کے حوالے سے دیکھ کے بڑی خوش ہوئی دل کو بڑی مصرد و تقبیت حاصل ہوئی کہ ایسا بہترین پرگرام یہاں پہ رنج کیا گیا جو قیدیوں کے اصلاح کے حوالے سے ایک زبردست اور بہترین پرگرام رہا تاکہ قیدی اس سے کچھ سیکھ سکیں کچھ اس سے سبق حاصل کر سکیں ہم افود اوزدوزر کے حوالے سے بیان رہا ہے اقلاقیت کے حوالے سے بیان رہا جس کی ترقیب کی وجہ سے سکھو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے اور تاکہ جب جیل سے نکلیں تو اس کے بعد جب رہا ہوں تو ایک مفید وکاہ کر شہری صاحبیت ہو یہ سارا فیضان امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کاوش ہے اتنی محنت اتنی پرانی عرصہ سے اتنی معاملات ہیں جس کی وجہ سے آج باہر ہی نہیں صرف باہر یہ نہیں جو باہر کے لوگ ہم جو آزاد ہیں جو لوگ ہیں وہ اس کی تقریب دار دعوت اسلامی کی طرف جگ دو جگ آ رہے ہیں اجتماعات کر رہے ہیں دوسرے اپنے مذہبی معاملات میں جگ دو جگ شامل ہو رہے ہیں اسی طرح قیدی بھی اب جیلوں کے لئے کام جب سے شروع ہوا تو قیدی بھی اس معاملات میں حصہ لے رہے ہیں جس کی وجہ سے میں بالکل شکر گزار ہوں امیر اللہ سنت کا کہ انہوں نے توجہ فرمائی جیلوں کے حوالے سے بھی کہ قیدیوں میں بھی جانو کیونکہ یہ جیل کے قیدی جو معاشرے سے ہٹکے ہوتے ہیں ان کی اصلاح بہت ضروری ہے جیسے بہار کے لوگوں کے اصلاح کی ضرورت ہے تو ادھر کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور جو مدنی مقصد دیا گیا ہے مجھے اپنی اور سائد میں کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو بہترین مدنی مقصد ہے سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی بھی کرنی ہے اور سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بلکل اور وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے مدنی چینل کے حوالے سے یہ ہے کہ مدنی چینل جب سے شروع ہوا ہے تو یہ سمجھے کہ گھر میں مدنی بہاریں آگئیں ہیں کہ مرد چلے جاتے تھے اجتماعات میں مذہبی پرگراموں میں چلے جاتے تھے ان کی رسائی ہوتی تھی لیکن عورتوں کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا تھا بچوں کے لئے مسئلہ ہوتا تھا لیکن مدنی چینل کے آنے کی وجہ سے عورتوں میں بھی جہاں پر ماں ہیں بہن ہیں جن کی جو گھر کی دسگاں ہیں تو وہ محاصل اس کو بھی سیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے ایک دسگاں کے معاملات بھی بہتر ہوئے ہیں گھر کے معاملات بھی بہتر ہوئے ہیں گھر کو چلانے میں بھی آسانی ہو جب فرد سے معاشرہ بنتا ہے گھر کی ایک آئے وغیرہ سب سے معاشرہ بنتا ہے تو ہمارا گھر صحیح ہو جائے گا تو پورا انشاءاللہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا مدنی چینل اسی طرح سے فیضان جاری جائے گا غیبت کے خلاف اعلان جانگے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزا و جل مدنی چینل تو پوری دنیا میں چل رہا ہے اس مدنی چینل کی وجہ سے پورے دنیا میں یہ سلسلہ جاری جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ عزا ودل گزشت دنوں پاک حنفی قابلہ کے تحت بحریہ تاون مصطفیٰ بہت رحمل میں سنت اوبارہ اجتماع بس انشاءاللہ ملاد النبی منعقید ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت اوبارہ بیان فرمایا اس میں انہوں نے اسلامی بہیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ترقید دلائی دورانے بیان مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بہیوں کو مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قاتلوں میں سفر کرنے کا بھی ذہن دیا اجتماع کے اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بہیوں سے ملاقات فرمائی اور شورکہ اجتماع نے مدنی چینل کو اپنے تاثرہ دی دی اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پی جہاں میں اللہ ایک ہی چینل ہے جس کو آپ بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا چینل ہے جس کو دیکھ کے بچے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے دین کی اصل ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات کہ سارے کا سارا دین جو پیارے آقا انامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ اس چینل پہ جب بھی دیکھیں پھوٹ پھوٹ کے برس رہی ہوتی ہے مدنی چینل ہماری بڑی فیملی بچے بڑھے بڑھروں سارے بڑھے شوق سے دیکھتے ہیں امیری علیہ سنت شہرہ طریقے کے جو بیانات ہیں ان سے میں کافی متاثر ہوں ہم سب اللہ ان کو بڑا ریگرالی سنتے ہیں اور ان کی کامشوں کو بڑے تہلیل سے ان کے مشکور ہیں اور ان کو بڑا اپیٹیشیٹ جہا وہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیوئی باتوں پر عمل کریں مدنی چینل ماشاءاللہ جس طرح سے کام کر رہا ہے کہ جیسے کہ حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیہ ستار قادری آپ بیان فرماتے ہیں یا مدلس شہرہ کے جو نگران ہیں حاجی عمران آپ کو اللہ تعالی لمبی زندگی عطا کرے کہ جس طرح سے آپ مشکل ترین مسائل کو حل کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام جو ہے اس کو لے کر اپنی زندگی میں استعمال کرتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مدنی چینل سے اچھا چینل کوئی ہے ہی نہیں کہ جس میں قرآن و سنت کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے واضح طور پر بیان کی جاتی ہے دعوت اسلامی جو ہے اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبریں ملحظہ فرمائیں مزید خبریں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اے دعوت اسلامی تیری روح مجید ہو